اپنی زبان کو جھوٹ سے تجانا کبھی اپنی زبان پہ جھوٹ نہ آنے دیں جب حضور سے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمائنی مومن تو بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے یا رسول اللہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے فرمائنی مومن تو سخی ہوتا ہے لیکن کبھی بخل ہو بھی سکتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمائے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کی زبان پہ جب بھی آئے گا سچ ہی آئے گا مومن کی زبان پہ کبھی بھی جھوٹا دوسرے مقام پہ میرے حضور نے فرمائے مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن دو عیب مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتے ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور دوسرا مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا یہ دو عیب بندہ مومن کے اندر نہیں ہو سکتا تین موقع پہ شریعت نے اجازت دی ہے جھوڑ بولنے کی ایک دو نراز لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے دو لڑے ہوئے ہیں جگڑا ہو گیا ہے نراز ہو گئے ہیں تو ان کے درمیان سلو کرانے کے لیے کوئی جملہ بول دیا جائے ایک سے کہا جائے کہ وہ تو تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے دوسرے سے کہا جائے اس نے تمہیں سلام بیجا ہے تاکہ ان کے دل کے اندر اس کے بارے نرم گوشہ پیدا ہو اور ان دونوں کی سلو ہو جائے دوسرا اگر جنگ کے دوران کافر کے سامنے جھوڑ بولا جائے تو یہ جائز ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور تیسرا شہر کو بیوی کے سامنے اور بیوی کو شہر کا دل جیتنے کے لیے یہ نہیں کہ ہر بات میں جھوڑ بولے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس حدیث کا غلط مطلب لے لیتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے جھوڑی بولتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے اس کا دل جیتنے کے لیے مثال کے طور پر ایک سوٹ آپ خرید کے لائے ہیں تو سوٹ آپ نے اپنی مردی سے خرید دا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ مجھے پتا تھا میری بیگم کو یہ رانگ بڑا پسند ہے میں اس لیے خرید دا ہے تو وہ اس بات سے خوش ہو جائے گی چیز آپ کو بلار سے خرید کے لائے ہیں تو اسے کہہ دیا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ چیز تجھے پسند ہے اس لیے میں خرید کے لائے ہوں اس بات پر وہ خوش ہو جائے گا بیوی شہر کو آتے ہوئے دیکھے اور وہ کہے کہ میں نے تیرے آنے سے پہلے یہ صفائی کر دی ہے مجھے پتا تھا کہ آپ صفائی پسند ہیں اس طرح کا جملہ شہر کے لیے بول دے تو شہر خوش ہو جائے گا تو یہ اجازت دی ہے اسلام نے باقی کسی موقع پہ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت جھوٹے پہ اللہ کی تو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچایا جائے اپنی زبان کو جھوٹی گواہی دینے سے بچایا جائے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چند پہے لے کے کچاری کے اندر جھوٹی گواہی دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا سچ پر کہوں نے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری برادری کے اس طرف ہے تو میرے بھائی یہ برادری کہیں جہنم کے در نہ لے جاتے ہیں موسیقی